موسیقی بڑے ایوان میں انٹری کا بڑا امتحان سلیم مانوی بالا، سادق میمن، پلبر شاہ خان، شیری رحمان، فرطاللہ بابر کے کاغذات نامزدگی منصور حفیظ شیخ، تاریخ فضل چودھوی کے کاغذات کلیر یوسف عزاگلانی کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ پرویز رشید کے کاغذات کی جانچ پرتال کا معاملہ کل تک ملتوی آزم نظیر تارڈ اور سارے افضل تارڈ کے کاغذات بھی کلیر کسی چور دروازے سے آئین کو امنٹ کرنے کی کوشش یہ ہم مکمل مخالفت کرتے ہیں پاکستان کے عوام مخالفت کرتے ہیں پاکستان کی تاریخ مخالفت کرتی ہے اور یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی یہ جو الیکشن ہو رہا ہے اس کے اندر آپ سہارا لیا جا رہا ہے کبھی کبھی جلڈیشری کا اور کبھی اور سہارے دیے جا رہے ہیں تین ثابت اس رائے آسم کی حکومت پر شدید تنقید شاہد خاکانہ باسی کہتے ہیں کسی چور دروازے سے آئین میں ترمین کی کوشش بڑی زیادتی ہوگی پی ڈی ایم بھرپور مخالفت کرے کی یوسف رضا گلانی بولے سینٹ الیکشن میں عدلیہ کے سہارے دیے جا رہے ہیں راجہ پرویز اشرف نے کہا یوسف رضا گلانی کے امیدوار بننے کے بعد مخالفین کے پسینے چھوٹ گئے ہیں محمد یہ جو بھی ہتھکنڈے استعمال کر رہی ہے اصل میں اس کی بوکھلات جناب یوسف رضا گلانی صاحب کے امیدوار بننے کے بعد ان کے پسینے چھوٹ گئے ہیں شریف برادران میں ٹری فون ایک رابطہ شہباز شریف نے بڑے بھائی کی خرید دریافت کی دونوں رہنماؤں میں سیاسی صورتحال اور سینٹ الیکشن پر بھی گفتگو اپوزیشن لیجر نے کمرہ عدالت میں سینٹ امیدواروں کے ٹکٹس پر دسخط کر دیئے زمنی انتخابات کے دوران ہوای فائرنگ اور اسلحے کی نمائش کرزام انصدادہی رہشتگردی عدالت نے حلیمہ دلشیق کو تین روزہ جسمانی دیمانچ پر پولیس کے حوالے کر دیا پی ٹی آئی رہنماؤں کو بکتر بند گاڑی ملایا گیا حلیمہ دلشیق بولی فائرنگ بھی ہم پر مقدمے بھی ہم پر اور گرفتاریاں بھی ہماری پیپرز پارٹی نے قدل کرانے کی کوشش کی سعید غنی نے حلیمہ دلشیق کو فتنہ فسادی اور بدتمیز قرار دے دیا کہتے ہیں پی ٹی آئی کے ذمہ دار اور حلیم آدل کی گرفتاری پر خوش ہیں پی ٹی آئی رہنماؤں نے مسلح جتنوں کے ساتھ ووٹرز اور عملے کو حراسان کیا الیکشن کمیشن سے حلیم آدل شیخ کے خلاف مدعی بننے کا مطالبہ جو جس ٹیکنالوجی کی کیسز نہ سنا کریں مفاقی وظیف آواز چوبی کی دخواست کہتے ہیں ضرورت نہیں ہم سب کے بچوں کے ماں بابند جائیں ٹیکنالوجی کو سب سے زیادہ چھٹکا ادلیہ سے لگا عدالتی فیصلوں سے ہمارا ڈیجیٹل کمپنیوں سے تعلق خلاف ہوا اب آیا لینے والے اب آیا لیں جینز پہننے والے جینز پہنے ہمیں پابندی لگانا نہیں چاہیے پاکستان میں کرپٹو کرنسی میں تابان وصولی کا پھیلہ کیس لاہور نے خیر ملکیوں سے بٹکوین میں تابان وصول کیا گیا سویس آجرمن شہری کو لوٹا گیا پاکستانی کرنسی میں مالیت ایک کروڑ اکیالیس تاک ٹھپے بنتی ہے گلوکار علی زفر کا میشا شفی کے خلاف پھرجانے کا دعویٰ لاہور کے عدالت نے میشا شفی اور گواہوں کو چھ ماج کو طلب کر لیا میشا شفی کے دوسری گواہ علینا غنی کا بیان کلمبن